بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کاؤنٹ آن بک سکس یونٹ نمبر ٹین جو ہے اس کی ایکسرسائز ٹین سٹارٹ کرنے لگے ہیں یونٹ نمبر ٹین میں جتنی ڈیفینیشن تھی وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی تو سٹوڈنٹس ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگے کوسٹن سمجھ آ جائیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف سٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی جس میں ہم نے میتھ فلیش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے شیپ اینڈ لائنز کی بات کی تھی کچھ شیپ سامنے یہاں پر ڈسکس کی تھی جن میں سفیر ہے سرکل ہے اس کے علاوہ کنسنٹرک سرکل ہے ایلپس ہے اس کے علاوہ ہم نے اوول کی بات کی تھی اس کے علاوہ ہم نے ہیگزاغون ٹرائنگل سٹریٹ لائن اینڈ پیرلل لائن کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے آ کر بات کی تھی پوائنٹس کیا ہوتے ہیں لائنز کیا ہوتی ہیں اینڈ پلینز کیا ہوتے ہیں اس میں ہم نے جیومیٹرک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی ڈسکس کی تھی اس کے بعد ہم نے لائن سیگمٹ کی بات کی ہے لائن سیگمٹ کے بعد ہم نے ایک پوری لائن کی بات کی تھی ٹھیک ہے جی پوائنٹ کی بات کی تھی پلین کی بات کی تھی رے یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا رے کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ کو پچھلے لیکچر میں مل جائیں گی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے کولینئر پوائنٹس نان کولینئر پوائنٹس کونکرینٹ لائنز نان کونکرینٹ لائنز اس کے علاوہ پلین پلین میں ٹلٹ پلین ہوریزنٹل پلین انڈ ورٹیکلی پلین جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے ان کو آپ ایک بار ضرور دیکھ لینا پچھلے لیکچر میں اس کے بعد ہم نے کچھ پریکٹس کی تھی پریکٹس کے بعد آج ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز میں فرسٹ کوسچن ہے فل ان دا بلینکس یہ ایک بچے کی بک ہے جو کہ اتنا تھوڑا صاف نہیں لکھا ہوگا تو 3 پوائنٹس آن آ لائن آرہ کارڈ اگر ایک ہی لائن کی اوپر تین جا تین سے زیادہ پوائنٹ موجود ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کولینئر پوائنٹس یعنی کہ ایک ہی لائن کی اوپر موجود ہوں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کولینئر پوائنٹس یہ ساری چیزیں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد 2 پوائنٹس انٹرسیکٹ ایٹ موسٹ ان ون وہ کہتا ہے کہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ صرف ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور وہ ون کیا ہوتی ہے لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کریں گے جی only one line can be drawn through two points دو پوائنٹس سے صرف ایک ہی لائن draw ہو سکتی ہے لیکن ایک پوائنٹس سے ان فائنائٹ لائنیں جو ہیں وہ draw ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی ان آنسرز کو یہاں پہ میں نے جو ہے اچھے سے کر کے لکھا ہے کولینئر پوائنٹس اس کے بعد lines and two points یہ question number one کا آنسر ہے اس کے بعد question number two کی بات کریں a line has a definite length ایک لائن کی definite length ہوتی ہے no اس کی infinite length ہوتی ہے indefinite آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ false ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے آنسر جو ہے آگے لکھے ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ میں cross کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد two capital letters are used to name a line جو دو لائنٹس use کیا جاتے ہیں ایک line کو show کرنے کے لئے تو یہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد only one line can be draw through one points تو یہ بھی cross ہے کیونکہ ایک پوائنٹس سے infinite جو ہے وہ line draw کی جا سکتی ہیں اس کے بعد a line segment has a definite length yes line segment کی definite length ہوتی ہے لیکن ایک line کی جو length ہے وہ infinite ہوتی ہے دونوں سائیڈوں پہ two plans intersect in a line yes دو plan ایک line پہ intersect کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے false true false true and true یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں نے بتائی ہوئی ہیں یہ question number two کے answer لکھئے ہو گئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سارے true false کے answer دیئے ہو گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں question number three question number three میں وہ کہتا ہے observe the shapes below name the plan in each case plan وہ ہوتا ہے جو کہ ایک اس کی side ہوتی ہے جیسے کہ اگر یہ دیکھیں تو اس کی sides کتنی ہیں one two and three three sides اس کی یہ والی نظر آ رہی ہیں اور ایک نیچے side ہے four sides ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو indicate کر کے دیتا ہوں یہ یہ والی one یہ والی two اور جو اس کی دوسری side پہ ہے ادھر وہ three اور یہ نیچے والی جو ہے یہ four sides ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم نام کیسے دیں گے اے کو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک side بن رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ والی اس کو نام دیں گے اے سی ڈی اور اے بی سی یہ ہم نے ان کے نام لکھنے ہیں یہ ہمارے پاس ایک side آگی ٹھیک ہے جی ایک plan آگیا اب دوسرے plan کو ہم بات کریں گے تو دوسرا plan یہ بنے گا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس plan بنے گا ٹھیک ہے جی اب تیسرے کی بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس کچھ یوں بنے گا یہ ہمارے پاس plan بنے گا اے سے ڈی ڈی سے بی ٹھیک ہے جی اور یہ والی line ان میں کامن آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس تین plan ہو گئے ایک اور plan ہمارے پاس بنے گا جی جس میں ہم بات کریں گے جی یہ ہمارے پاس plan بن جائے گا جی یہ والا ٹھیک ہے جی تو ان plans کے نام میں نے لکھے ہو گئے ہیں یہ آپ answer میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نام لکھے ہیں پہلا plan اس میں ہمارے پاس ہے a b c a b c یہ کون سا plan ہے جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں question میں جا کر یہ ہمارے پاس a b c یہ جو نیچے والا plan ہے یہ نیچے والا plan ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسرا ہمارا plan ہے جی a b d a b d کون سا ہے جی یہ a b اور d جو اس کا backward plan ہے دو ہو گئے جی اس کے بعد تیسرا plan ہے جی b c d b یہ b c اور d یہ سایڈ والا plan ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ہے a c d a c d a c and d یہ front والا plan ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہم نے باقیوں کے بھی نام دینے ہیں جو کہ میں نے آگے لکھے ہو گئے ہیں اس کے کتنے بنتے ہیں جی ایک اوپر والا ایک نیچے والا دو ہو گئے ایک یہ سائیڈ والا اور ایک اس سائیڈ والا چار ہو گئے اور ایک front والا یہ پانچ plan ہے تو ان پانچوں plan کے میں نے نام یہاں پہ لکھے ہو گئے ہیں a b c d e f اس کے بعد a b c d اور c b e f یہ ہمارے پاس آگیا جی تو یہ ہمارے پاس plan آگیا دوسرے پارٹ کے اب تیسرے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو تیسرے پارٹ میں ہمارے پاس کون سے plan ہوں گے جی یہ ہمارے پاس تیسرا پارٹ ہے اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک prism نما ہے اس میں ایک دو تین چار چار plan تو ایسے ہیں اور پانچوہ نیچے ہے تو یہ پانچوں نام یہاں پہ میں نے لکھے ہو گئے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے تین چار triangles ہیں اور ایک ہمارے پاس square ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کتنی sides بنتی ہیں one two three four یہ ہمارے پاس five sides بنتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ five sides تو ہمارے پاس five rectangle ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ایک اوپر والی سائیڈ اور ایک نیچے والی پانچ اور سات ہو جائیں گی تو یہ میں نے یہاں پہ نام لکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ٹھیک ہے جی اس کے بعد part number last والا ہے اس میں کتنی sides ہیں one two three four five six six تو اس میں triangle آ جائیں گی کیونکہ ان کا ایک ہی vertex ہے تو ایک نیچے والی seven اس کی بھی seven بنیں گی یہ بھی میں نے لکھا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ٹھیک ہے جی اس کے بعد question number four میں وہ کہتا ہے کہ name the line segment in a question number three part number one and two line segment کیا ہوتے ہیں جو کہ line کا ایک حصہ ہوتے ہیں one اور two میں تو یہ name لکھے ہو گئے ہیں a c ایک line segment بی سی دوسرا line segment اور b d تیسرا ہے c d چوتھے ہے a d پانچویں ہیں تو اس میں پانچ lineیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد a b بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک line segment ہے ٹھیک ہے اس کے بعد part number two میں ہمارے پاس کیا ہے a c a b a d یہ ہمارے پاس تین lineیں تو یہ ہوگی پھر b e b c یہ ہمارے پاس دو lineیں یہ ہوگی پھر ہمارے پاس c c f ہمارے پاس یہ line ہوگی پھر ہمارے پاس e f اور d f ہمارے پاس lineیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور d e بھی ہمارے پاس line ہوگی یہ ساری lineوں کے نام میں نے یہاں پہ لکھے ہوگئے question number one four part number one اور part number two اس کے بعد ہمارے پاس question number ہے جی question number five name the following ان کے آپ نے name لکھنے ہیں تو یہ دیکھیں a b ہمارے پاس ایک کیا ہے line ہے ٹھیک ہے جی چونکہ دونوں direction میں ہے تو یہ a b ہمارے پاس ایک line ہے line کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ infinite ہوتا ہے یعنی کہ arrow لگا ہوتا ہے دوسرے کو ہم کیا کہیں گے ray کہیں گے a b ray ہے کیونکہ ایک سائیڈ اس کی infinite ہے اور دوسری سائیڈ finite ہے تیسرا ہمارے پاس part ہے وہ بھی ایک ray ہوگی کیونکہ اس کی بھی ایک سائیڈ کیا ہوگی infinite اور دوسری سائیڈ کیا ہے finite ہے چوتھا ہے ہمارے پاس وہ ایک line سیگمنٹ ہوگا کیونکہ دونوں finite میں ہیں یعنی کہ definite ہیں ان کی length ختم ہو رہی ہے a سے شروع ہو کر b تا کہا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس question number six ہے وہ کہتا ہے کہ how many points are there on the line ایک line کے اوپر کتنے points ہوتے ہیں تو ایک line کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ infinite points ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہے کیونکہ ایک line کے اوپر آپ جتنے مرضی points جو ہیں وہ draw کر سکتے ہیں how many lines can be draw through a given point ایک point سے آپ کتنی line draw کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ infinite ہی کہہ لیں کیونکہ ایک point سے جیسے مرضی جدر مرضی جون سی مرضی direction میں آپ جو have whole line draw کریں تو اس کا answer کیا آئے گا infinite اس کے بعد ہمارے پاس ہے how many lines can be draw through a two given points دو points سے صرف ایک line draw ہو سکتی ہے تو اس کا answer only one آئے گا یہ ہمارے پاس ہے اوکی جی اب ہم question number seven میں آتے ہیں وہ کہتا give an example of a only on کیا ہوتی ہیں parallel تو یہ ہمارے پاس parallel lines اس کا answer ہے ٹھیک ہے جی آپ نے صرف اس کا answer کیا دینا ہے parallel اور نیچے میں نے ان کی example بھی دے دی ہے یہ ہمارے پاس a b اور c d دونوں کیا ہے parallel lines ہے اوکی جی اس کے بعد question number eight میں آجائیں وہ کہتا ہے take four points a b c d on sheets of a paper join them in pier how many lines segments do you get if وہ کہتا ہے کہ چار points آپ نے لینے ہے اور کتنی آپ lines segments لیں گے کتنے آپ کے سامنے آئیں گے پہلا points ہے the points are non collinear non collinear means کہ وہ points ایک لائن پہ نہیں بلکہ difference line پہ ہیں یہ difference line پہ ہیں تو ان کے کتنے ہمارے پاس point بن رہے ہیں six بن رہے ہیں line segment ایک a b ایک ہمارے پاس b c ایک ہمارے پاس c d اور ایک ہمارے پاس a d اس کے بعد ایک ہمارے پاس a c اور b d یہ چھ line segment ہمارے پاس بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ the points are collinear اگر points collinear ہوں تو اس کی بات ہم کریں گے جی اب ہمارے پاس دوسرا part ہے جی the points are collinear collinear ہوں گے تو یہ دیکھیں سارے points ایک line کے اوپر ہوں گے تو اس سے بھی ہمارے پاس تقریبا four line segment بنتے ہیں لیکن ہم ان کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں کہ a سے d تک ایک line segment ہم کہہ سکتے ہیں لیکن سمال جو اس کے ایک بڑی line segment کے سمال parts بنتے ہیں وہ a b b c اور c d اور بڑا جو ہے a d line segment بنے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ان میں سے تین جو ہیں وہ کولینئر ہیں لیکن چوتھا جو ہے وہ اس line پہ موجود نہیں ہے تو وہ کچھ ایسے shape بنے گی اس میں بھی ہمارے پاس six line segment بنیں گے ایک ہمارے پاس a d دوسرا ہمارے پاس a b تیسرا ہمارے پاس c d چوتھا ہمارے پاس b d اور ایک ہم a c تک distance بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم b سے d تک distance لے سکتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس six point بنیں گے ان کے یہاں پہ میں نے name بھی لکھے ہو گئے یہ آپ دیکھ لینا اس کے بعد ہمارے پاس question number 9 ہے name the line segment and line in the figures below لائن segment کے name بتانے ہیں اور آپ نے line کے بتانے اور ray کے بتانے تو دیکھیں جو dc ہے یہ ہمارے پاس ایک ray ہے کیونکہ اس کی ایک side پہ arrow ہے جو a d ہے وہ ہمارے پاس ایک line ہے اس کے علاوہ جو a b اور b c جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے line segment ہے اس کا answer یہاں پہ میں لکھ ہے کہ a b ہمارے پاس کیا ہے ایک line segment ہے b c بھی ہمارے پاس کیا ہے line segment ہے یہ اوپر جو نشان لگا ہوگا ہے bar کا یہ line segment کو شو کرتا ہے اور a d ہمارے پاس ایک line ہے کیونکہ اس کے دونوں سائیڈوں پہ arrow ہے اور dc ہمارے پاس ایک ray ہے چونکہ اس کی ایک side پہ arrow ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 10 آتا ہے what are the concurrent line concurrent lines کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے پیچھے definition پڑی تھی وہ lines جو ایک ہی پوائنٹ سے گزرتی ہیں تو وہ کہتا ہے in the figures name the line which are concurrent آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی lines concurrent ہیں at o پہلے تو آپ o میں سے دیکھیں o میں سے دیکھیں تو ہمارے پاس کون کون سی line o point سے گزر رہی ہیں ایک ac دوسرا ہمارے پاس ef تیسرا ہمارے پاس db چوتھا ہمارے پاس gh ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس line گزر رہی ہیں یہ میں آپ کو show کر دکھا دیتا ہوں ایک یہ والی line ایک یہ والی line ایک یہ والی line اور ایک ہمارے پاس یہ تقریبا ہمارے پاس ایک دو تین چار اور پانچ line گزر رہی ہیں اوکی جی ان کا میں نے یہاں پہ answer لکھ دیا ہے b d e f and g h یہ چار line گزر رہی ہیں اور جو ہمارے پاس part number 2 ہے part number 2 میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ center جو ہے وہ a لیں یعنی a سے کتنی line گزر رہی ہیں ایک to a b ہے دوسری a c ہے اور تیسری کیا a d اوکی جی تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں کوئی part نہیں ہے next question number 11 کی طرف بڑھتے ہیں question number 11 میں وہ کہتا ہے کہ how many points of the congrency do you find in the figure below ان میں آپ نے congrency point دیکھنے ہیں congrency point جہاں پہ کچھ lines intersect کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے ایک آگیا یہ دوسرا آگیا یہ ہمارے پاس تیسرا آگیا یہ چوتھا آگیا یہ پانچوں یہ چھٹا اور یہ ساتھوں سیون پوائنٹ ہیں جی اس میں ہمارے پاس اوکی جی یہ ہمارے پاس اس کا answer سیون آگیا اس کے بعد question number 12 کی طرف بڑھتے ہیں question number 12 میں وہ کہہ رہا ہے draw AB of a line segment 3.5 centimeter then draw AC and BC on one side of the line now take any point D on AB arrow یہ ہمارے پاس ray ہے AB اور DC بھی ہمارے پاس ray ہے تو is there any point of a congruency کیا ان میں سے کوئی congruency point ہے which line or ray or congruent کون سی line اور ray وہ کیا ہے congruency ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جی point یہ جب ہم نے AB یہ لیا ہمارے پاس کتنا تھا AB 3.5 centimeter یہ ہم نے AB 3.5 centimeter لیا یہ میں آپ کو تھوڑا سا color change کر دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے AB 3.5 centimeter لیا پھر اس نے کیا کہا تھا ہمیں question میں اس نے کہا تھا کہ draw AC and BC ہم نے ایک point AC لیا ایک line اور دوسری BC لی پھر ہم نے کیا ایک اور بات کی آگے وہ کہتا ہے کہ now take any point D on AB آپ AB کی اوپر کوئی بھی point لے لیں تو یہ میں AB پہ point لے لیا پھر آپ اس C کو کیا کریں D سے ملا دیں ٹھیک ہے C کو ہم نے D سے ملا دیا اب آپ دیکھیں کہ congrency point کون سا بنا یعنی کہ کون سا point ہے جس سے زیادہ line گزر رہی ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے جی C point یس C point ہمارے پاس اس کا answer آئے گا اور دوسرا وہ کہہ رہے کہ congrency رے کون سی ہیں تو وہ ہمارے پاس A C یہ ایک رے جاری ہے یہ والی اور دوسری ہمارے پاس B C ہے یہ رے جاری ہے اور تیسری ہمارے پاس D C ہے یہ رے جاری ہے تو اسی کے وہ کہتے ہے کہ many circles draw around the same center are called centric circle yes اس کا آپ answer true ہے یہ جو لکھی ہوئی statement یہ بالکل true ہے اس میں نہ تو بات وہ کہہ رہے کہ are called concurrent circle circle cannot be drawn around the same center false یہ true ہے کہ ایک ہی center سے آپ concentric circle جو ہے وہ لے سکتے اوکی جی اس کے بعد parallel lines meet at a point کیا وہ ایک point پہ ملتی ہیں never meet اور perpendicular to each other intersect each other تو never meet جو parallel ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی اس کے بعد ہمارے پاس solid cube ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی one dimension two dimension three dimension تو یہ ہمارے پاس cube جو ہوتا ہے three dimension ہوتا ہے اوکی جی اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو part ہے جی which one of the following statement are true for a plan ان میں سے کون سی statement جو ہے وہ plan کے لئے true ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی plan has a one dimension plan has a two dimension plan has a three dimension plan has a length only تو اس میں ہم بات کریں جی بی کی کہ plan two dimension ہوتا ہے اس میں length and breadth بھی ہوتی ہے اس کے بعد یہ a b جو دیا ہو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہے which of the following statement is false ان میں سے کون statement false ہے line a b has a number of a point which cannot be counted is a b کے اوپر جتنے بھی points ہیں وہ ہم count نہیں کر سکتے تو یہ بھی true ہے point on a line cannot be counted اس line کے اوپر points جتنے بھی ہیں وہ count نہیں کیا جا سکتے a line must be represented by a capital letter a b یہ بھی true ہے اس کے بعد a line does not have a end point line کا کوئی end point نہیں ہوتا تو یہاں پہ وہ کہتا کہ کیے جاتے ہیں تو یہ false ہے باقی تینوں کیا ہے true ہیں اس کے ساتھ ہمارے mc queues ہیں وہ بھی complete ہوئے ہمارا unit complete ہوا تو انشاءاللہ next lecture میں ہم unit number 11 کو لے کر آئیں گے تب تک اللہ حافظ